اور ایک سالف کا قول آتا ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی میں تین چیزیں محسوس کرتے ہیں ایک بیزاری بیزار ہو چکے لائش میں مزہ نہیں آ رہا کسی قسم کا کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا دوسرا عبادات میں سستی نماز میں سستی قرآن تلاوت سستی جیسے نماز پڑھنی شروع کی عباسیانے شروع ہو گئے اللہ کے ذکر میں سستی دوسری چیز اور تیسی چیز رزق میں کمی یہ اگر تین آپ چیزیں محسوس کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا اگر جو کہ ہمیں سے اکثر لوگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا جان لو کہ تمہاری زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں جو نہیں نکلنے چاہیے تھے سالف کہتے تھے جس کے اعمال بہترین ہیں اس کے زبان بہترین ہے اور جس کے اعمال اچھی ہیں اس کے زبان اچھی ہے جس کی زبان بری ہے نا اس کے یعنی جس کے اعمال بھو رہے ہیں ایک شخص سے ایویل ایکشن جانا اس کے زبان بہترین ہوگی اور ایک شخص کے ایکشنز ایویل نہیں ہیں وہ نیک انسان ہے کبھی پوسیبل ان نہیں ہے کہ اس کی زبان بہترین ہے مجھے تو وہ حدیث یاد آتی ہے یعنی واقعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب دیکھیں ہم لوگ مسلمان ہیں مسلمان ہونا صحیح محنم میں اس نوٹ دائٹ ایزی کیونکہ آپ کو مرضی میری کر رہی ہوتی کہ صبح میں نہ اٹھوں لیکن نماز پڑھنی ہے میرا دل کر رہا ہوتا کہ حرام کی طرف جاؤں لیکن نہیں مجھے کچھ باؤنڈریز ہیں بیریرز ہیں وہ میں کروس نہیں کر سکتا یعنی نیکی کرنا آسان کام نہیں ہے اور اپنے آپ کو اس کے اوپر استقامت دینا جنبی اس ڈاٹ چیپ اب دیکھیں امیجن کریں ایک سینیریو ہے ایک بندہ ہے قیمت کے دن آتا ہے اور امبار لگے ہوئے ہیں نیکیوں کے اور اس کے حسنات کے اس کے طرازوں میں رکھے جاتے ہیں اور امیجن کریں وہ بندہ اندر سے کتنا خوش ہوگا یا میں آؤ ہو یار شکریہ ہم تو یہ ہم اپنے کلاسز کی بات کرتے ہیں اپنی دنیا کی بات کرتے ہیں اگر ہمیں پاس ہو جائیں تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں یہ تو جنت کی بات ہو رہی ہے اوہ یار زبادہ کام ہو گیا all of a sudden اپنے وہ ابھی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اپنے عمالوں کو اتنے وہ پہاڑ کے جتنے وہ ایک بندہ آ جاتا ہے ایک بندہ آتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے پلی کرتا ہے یا اللہ اس نے مجھے جو ہے نا دنیا میں گالی دی تھی گالی دی تھی اچھا یہ بہت کہا جائے گا جی اس کے عمال جو ہے نا جو جس کو دے دیے جائیں اچھا جی یہ لے گیا میری ٹھیک ہے وہ حدیث میں آتا ہے قد شاتا مہادا کسی کو گالی دی ہے کسی کو من قتل حاد کسی کو قتل کی ہے کسی کو بیک بائٹنگ کی ہے کرتے کرتے اندازہ کریں اس بندے کی فیلنگ کیا ہوگی فرسٹ آف آل نیکی کرنا آسان نہیں ہے اس بندے نے جان ماری ہے نیکی کر کے لیکن ایونچولی ہوا کیا ہے اس نے گالی کو لوچ دی ہے دوسروں کو گالیاں دی ہیں غیبت کی ہے بیک بائٹنگ کی ہے فلانا یہ وہ ایسا کر کے کرتے 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 پتہ چلے جی اس کا پورے جو حسنات ہے گوڈ ڈیڈز ہیں ختم ہو چکے ہیں اب بھی لائن کھڑی ہوئے لیکن لائن کھڑی ہوئے لوگ آتے جا رہے ہیں اب اندازہ کریں یہ بندہ اس کے تو وہ کہتے ہیں نا اس کی جو حالت ہوگی وہ ہم ایکسپلین کر نہیں سکتے آیا تھا کتنا خوش تھا اور ابھی اچھا جی اور بندے لینے والے آئے ہیں تو وہ کہیں گے اس کے جو ہیں نا اب جو لوگوں کی برائیاں نا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرے برابر بھی ذلنی کرتا ٹھیک ہے ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ذلنی کرتا ذرے برابر بھی ان کی برائیاں اس کے دوسرے جو ہے ترازوں میں ڈالنا شروع ہو جائیں گے پیسے تو ہوں گے نہیں یہی آپ کی کرنسی ہوگی آپ کی کرنسی ہمارے ہیں یہ آپ اس کی جو بیٹ ڈیٹس ہیں اس کی جو گناہ ہیں وہ بھاری ہو جائیں گے اور اس کو جو ہے نا گسیر تیوے جہانمہ میں ڈاک دی جائیں اللہ کبر مفلس اس کو مفلس کا آگیا ہے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مفلس